موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ٹھیک ٹھاک میں عاصف علی بھٹی ساتھ یو ٹی وی کے ساتھ آج ہم موجود ہیں ادراباد میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت بڑی شخصیت جو کہ میڈیا سے بھی وابستہ ہے جو کہ دوسروں سے سوالات کرتے ہیں انٹرویوز لیتے ہیں آج ہم ان سے سوالات کریں گے انٹرویو لیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم تو چلے آج ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک تھا آپ بتائیں عاصف میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سے سوال پلائیے ہے آپ کی کونسی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں اور آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی اور جو فیلڈ ہے اس میں کیسے آنا ہوا دیکھیں میں جو ہوں وہ بیسیکلی پنجاب سے بلانگ کرتی ہوں میری جو پیدائش ہے وہ پنجاب کی ہے لیکن اس کے بعد سندھ میں ہم لوگ ہیں سمجھیں کہ بس پنجاب میں میری برد ہے اس کے بعد ہم سندھ میں آ گئے اور سندھ میں ہی ہم رہتے ہیں اور سندھ ہی اب ایسا لگتا ہے کہ سندھ ہی ہماری ماں ہے تو سندھ میں ہی ہم بس چکے ہیں پوری طرح سے اور دوسرا یہ کہ ایڈوکیشن میری جتنی بھی ہے وہ ساری سندھ سے ہے ہیدراباد سے میں بلانگ کرتی ہوں اور جامشورو ڈسٹرک سے تو وہیں پہ میری ایڈوکیشن ہے ساری اور سندھ یونیورسٹی جامشورو جسے پنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے یونیورسٹیز کا شہر بھی کہا جاتا ہے تو وہاں سے میں نے اپنی گریجوشن کمپلیٹ کیے اچھے جب یہ آپ تعلیم حاصل کر رہی تھی ہو تو آپ کے ابو کیا کرتے تھے تعلیم حاصل جب میں کر رہی تھی تو میرے بابا کی ڈیت ہو چکی تھی میرے پیرنس دونوں کی ڈیت ہو گئی تو میرے جو گرین پیرنس سے ان کے پاس میں رہی ہوں تو میں نے اسی طرح سے سروائب کیا انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا الحمدللہ اچھا بدھاوٹ تماپی ہونے کے بعد بھی آپ اس جگہ پہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور سیکھنا چاہیے دوسری لڑکیوں کو کہ ہمت نہ ہی ہارنی چاہیے ہاں میشہ کیونکہ دیکھیں نا ابھی میں کس طرح سے میں نے سروائب کیا ہے لائف میں اور میں یہاں تک پہنچی ہوں الحمدللہ میں یونیورسٹی گریجویٹ ہو چکی ہوں تو لڑکیاں ان کے پاس پیرنس ہوتے ہیں اور فیملی ہوتی ہے پھر بھی وہ لڑکیاں در جاتی ہیں اور تھوڑا سی حراسمنٹ کا شکار ہو کے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں تو بھی زمشتیوں کو اپنے ساتھ بہت زیادہ غلط کرتی ہیں ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے ہمیشہ ہر چیز کا مقابلہ کریں زندگی بہت خوبصورت ہے خوبصورت طریقے سے اس کو جیئے مطلب زندگی کو صرف گزارے نہیں زندگی کو اچھے طریقے سے جیئے اچھا دوسری بات ان لڑکیوں کے لئے کیا میسیج دینا چاہیں گی جو لڑکیاں گھر والوں کے حساب سے ان کو موٹیویٹ نہیں کر پاتی اور گھر میں ہی رہ جاتی ہیں تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں اور آگے کوئی جوپ یا کوئی چیز نہیں کر سکتی ان کے لئے کیا میسیج دینا چاہیں گی ان کے لئے میں یہی بولوں گی کہ وہ لڑکیاں اپنے ساتھ خود ہی غلط کر دیتی ہیں اصل میں کیونکہ شاید میں یہ سمجھتی ہوں شاید ان کو اتنی جوستو جو نہیں ہوتی اپنے آپ کو بنانے کی تو اس وقت سے وہ رہ جاتی ہیں ہم بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ساری خواتین ہیں جو آتی ہیں اپنی فیملیز ان کو سپورٹ کرتی ہیں میری خود کی فیملی بہت اچھی ہے وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک جوستو جو ہوتی ہے آگے بڑھنے کی لائف میں اپنا نام بنانے کی کام کرنے کی بہت اچھے طریقے سے وہ لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں اب وہ نہیں آتی تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے شاید ان کو جوستو جو نہیں ہوتی اچھے ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ گھر والوں کی سپورٹ بھی ہوتی ہے تو کچھ خود کو بھی کرنا پڑتا ہے مطلب آپ کی سیلف موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے جب آپ ایک گھر سے نکل کر آپ ایک دارے کی طرف جا رہے ہو آپ جوب کرتے ہو تو اب راستے میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا آپ کی ابو آپ کے ساتھ نہیں ہوگے تو اس پورے راستے کو اپنے اکیلے دیکھنا ہوتا ہے تو آپ کے اندر اتنی جو سجو ہو آپ کے اندر اتنی موٹیویشن ہو سیلف کانفیڈنس ہو کہ آپ وہ پورا سفر جو ہے وہ اکیلے دے کر سکیں ہاں دوسری یہ بات ہے کہ اتنا تو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ خود کو سنبھال سکیں کیونکہ یہ جو فیلڈ سے خاص کر کے میڈیا کی تو اس میں تو بہت تنقیدیں بھی ہوتی ہیں بہت لوگ نگیٹیو بھی سوچتے ہیں اور جو چیز ہے کہ خود پر تھوڑا موٹیویشن کرنا چاہیے خود کو اتنی حمد ہو کہ وہ خود کو ٹرین کر سکیں اور اس ماحول سے نکل کے آگے بڑھ سکیں کیونکہ اس ماحول سے نکل کے آگے بڑھیں گی تو ایک خوبصورت زندگی ان کے نصیب میں ہوگی اور انشاءاللہ بہتر ہی بنیں گے اور انشاءاللہ جو آپ خود کے دریمز ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہی بلکل یہ کہ ماحول جو ہے وہ ہم خود بناتے ہیں جب ہم اپنے ماحول برا بنائیں گے تو ماحول ہمارا برا رہے گا جب ہم ماحول اچھا بنائیں گے تو ماحول اچھا رہے گا تو ماحول depend کرتا ہے ہمارے اوپر تو جب تک ہم خود نہیں جو چاہیں گے جب تک ہم خود نہیں چاہتے تو ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوگا ابھی کوئی ہماری ہیلپ کرنے نہیں آئے گا کوئی سپورٹ کرنے نہیں آئے گا جب آپ خود ہی اپنے نہیں ہیں آپ کے اتنے گرس نہیں ہیں کہ آپ اپنے لیے لڑ سکیں تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اور آپ کو سپورٹ کرے گا کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ آجے میں ڈاکٹر بنا دوں آپ آجے میں آپ کو اینکر بنا دوں تو کوئی نہیں بناتا اپنی میند خود کرنے پڑتی اپنی جنگ خود لڑنے پڑتی ہے دیکھیں کہ اس معاشرے میں بہت احمد ہے لیکن آپ ایڈوکیشن حاصل کریں گی تو ہی کسی جاب میں آ جائیں گی تو یہ سارے چیزیں آپ کے پیچھے ہوں گی انڈر میں ہوں گی کہ لوگ آپ سے ہی ٹائم لیں گے آپ کے مسئلے خود ہی سوال کر دیں گے آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑ دے گی اس حوالے سے لڑکیوں کے لیے کہ وہ ایڈوکیشن حاصل کریں اور جو خود کے ڈریم سے ان پہ تائنات رہیں ان کو چھوڑے نہیں کیونکہ بہت یہ چیز میں کر سکتی ہوں تو انشاءاللہ کر لیں میڈیا جو آپ نے چوئیز کی آپ اپنی مرضی سے آئی یا گلتی سے آگئی میڈیا میں بلکل بھی گلتی سے نہیں آئی میرا ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں اینکر بنو میں بچپن سے جب ٹی وی دیکھتی تھی اور خبریں دیکھتی تھی سنتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور میں تب سے ہی چاہتی تھی کہ میں اینکر بنو تو پھر میں نے اسی فیل کو اپنے پیشن کو برقرار رکھا اور اس ماس کمیونکیشن کو چوز کیا اور الحمدللہ میں ایسا اینکر ابھی ورکنگ کر رہے ہیں اچھا لڑکیوں کے لیے یہ فیل آسان ہے یا مشکل ہے دیکھیں فیل تو کوئی بھی آسان نہیں ہوتی چاہے وہ کوئی بھی ہو ایک ٹیچر ہو یا ایک ڈاکٹر ہو یا اینکر ہو یا کوئی بھی فیل ہو کوئی بھی فیل لڑکیوں کے لیے آسان نہیں ہوتی لڑکیاں جب گھر سے بہار آتی ہیں تو وہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتی ہیں جا وہ گھر سے نکلنے سے لے کر اس ادارے تک پہنچنے تک وہ راستے میں بہت چیزیں فیس کر کے آتی ہیں تو کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوتی بس آسان بنانا پڑتا ہے اور اپنے پیشن پہ برقرار رہنا بڑتا ہے تو کوئی بھی فیل آسان نہیں ہے ہماری نی نوجوان لڑکیاں ہیں یہ حمد ہار جاتی ہیں اور چھوڑ چھاڑ کے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں ان کے لئے میرا یہی میسج ہے کہ مشکلات تو ہر کسی کو سامنے آتی میرے بھی آئیں میں نے بہت مشکلات دیکھ ہم نے بہت چیزیں فیس کی جتنی بھی لڑکیاں آتی ہیں گھر سے نکل کر بہر آتی اپنے ادارے میں جاتی ہیں کئی بس لڑکیوں کے لیے ضروری ہے اپنے فیملی کو اپنے سبورٹ ملیں اپنے اعتماد ملیں اور کبھی بھی ہمت نہ رہے جو وہ کرنا جاتی ہے وہ دوکٹر بن جائے تو گھر بیٹھے بٹھائے کوئی کچھ نہیں بند میند کرنی پڑ دی آپ جب پیپر دیتے تب آپ ریزلٹ آتا ہے آپ چاہرہے کہ آپ پیپر 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 ہی نہ دیں تو ایسا نہیں ہوتا آپ کو میند کرنی ہے اور اپنے ہمت نہیں آرنی اور اپنے پیشن پر برکر آ رہے ہیں آنے والے وقت میں خود کو کہاں پر دیکھ نا چاہتی ہوں آنے والے وقت میں بہت مشکل سوال ہے لیکن انٹرسٹنگ سوال آنے والے وقت میں اپنے آپ کو ایک بہترین انکر دیکھنا جاتی ہوں کیونکہ انکر میرا تیشہ ہے میرا بہترین لوگ مجھے ایک بہترین انکر کے نام سے جانے اچھا ابھی آپ جو انکر پرسن ہیں یہ کسی چینل سے وابستہ ہیں یا کئی سیکھ رہی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں ایک میڈیا پرسن ہوں کیونکہ میرے پاس ماس کمیونکیشن کی چار سالہ ڈگری چیزیں میں نے سیکھ آرٹیکل لکھنا اور دوسرا جو ہے یہ ریپورٹنگ جنرلیزم یہ ساری چیزیں میں نے بہتر سیکھی ہیں تو اس کی بہتر میرے پاس ڈگری موجود ہے مجھے سیکھ سیندھی نیوبرسیٹی سے گریجویٹ ہوں تو ابھی میں فریلنس کام کروں کیونکہ جب ہم نئے نئے نو کام کر رہی ہوں ڈیفرنٹ ویب چینل پر کام کر رہی اچھ جو دوسری لڑکیاں میڈیا جوائن کرنا چاہے یا انکر پرسن بننا چاہے تو ان کی ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے یا کوئی ڈگری ہو تو آپ میں کچھ بتائیں دیکھیں پہلی بات یہ میڈیا جو ہے آواز اچھا ہونا اور way of talking اچھ ہونا کافی نہیں ہوتا آپ کو ان چیزوں کی نالیج ہونا ضروری ہوتی اب وہ نالیج کیسے ہو نالیج تب ہی ہوگی جب ہم تعلیم حاصل کریں جب ہم پڑھائی کریں جب ہم پر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو ایک ٹیوی پر جا کر اتنی بڑی سکرین پر بیٹھ سکتے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے جب آپ کو کچھ نہیں آدھ آپ کو نالیج نہیں ہے آپ اپنے سینئر کو نہیں جانتے آپ اپنے پولیٹیشن کو نہیں جانتے آپ کو کسی کا پتہ ہی نہیں کون ہے کون نہیں تو مانس کمیونکیشن میڈیا کمیونکیشن ہمارے ڈیفرن یونیورسٹیز میں ہوتا ہے میں نے خود سندھی یونیورسٹی سے کیا مانس کمیونکیشن ڈیبارٹمنٹ میں ان کا نام چینج ہو گیا میڈیا کمیونکیشن ہو چکا ہے تو بہتر ہے میڈیا کمیونکیشن سے سٹیڈیز کمپلیٹ ہوں تاکہ آرٹیکل میں کیا فرق ہوتا ہے افسان میں کیا فرق ہوتا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ بس کچھ بھی لکھتے جاتے ہیں اور چینل پر کچھ بھی بولتے جاتے جاتے تو ان کو نالیج نہیں ہوتی تو ضرور ہی ہے کہ آپ مانس کمیونکیشن سے تعلیم کو مکمل کریں آپ بقائدہ سیکھیں پھر اس کے بعد اس ویل کی طرف آرٹیکل میں پیراگراف لکھ میں کون سا فرق ہے دیکھیں پیراگراف کوئی بھی لکھ لیتا ہے آرٹیکل ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک ٹاپک پر بارے میں بات کر رہے ہیں ایک بات ہوتی ہے اس کے اوپر سارا کچھ لکھنا ہوتا ہے وہ ہی اس کی مطلب اچھائیاں برائیاں جو بھی ہوں گی آپ اس آرٹیکل میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آرٹیکل ہوتا ہے پیراگراف ہوتا ہے کہ بس آپ نے کچھ بھی لکھ دیا آپ نے ہمیں ٹائم دیا اللہ خوش رکھے رکھے